سپارٹن ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں زشان مصطفیٰ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی فیشن فلم ڈراما انڈسٹری لہذا ان انڈسٹریز میں ادکار اپنا ٹیلنٹ دکھا کے وقت صرف کرتے ہیں مگر ان انڈسٹریز میں کچھ ایکٹر ایسے ہوتے ہیں جو چل جاتے ہیں اور کچھ ایکٹر کو یہ انڈسٹری چھوڑنی پڑتی ہے لہذا ان میں سے بعض ادکار اپنے دور میں اروج پر ہوتے ہیں جیسا کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کبھی ایک وقت تھا کہ جب مائرہ خان اور مہوش حیات کا نام ہوتا تھا اس کے بعد سوا کمر، آئیشہ عمر، سجل علی، اکرہ عزیز، نیلم منیر اور بہت ساری ادکاریں اپنے اپنے وقت میں مقبول ہوئی ہیں لیکن اس وقت پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں ابرتا ہوا نام ہے جسے سب سے بہترین ٹی وی ادکارہ مانا جا رہا ہے وہ ہے درہ فشان سلیم کا نام دوستو درہ فشان سلیم کون ہے اور کہاں رہتی ہے، ان کی عمر کتنی ہے اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے درہ فشان سلیم ڈراموں سے کتنا کماتی ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں گے لہٰذا ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پوچھ سکے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں درہ فشان سلیم کے بارے میں چھ ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے فیکٹ نمبر سکس دوستو درہ فشان سلیم ایک پاکستانی موڈل اور ٹی وی اداکارہ ہے جنہوں نے دوہزار بیس میں ڈراما سیریل دل ربا میں ایک سپورٹنگ رول سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا دوستو ہواتین کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنا عمر چھپاتی ہیں لہٰذا درہ فشان سلیم نے بھی اپنا عمر چھپایا اس وقت درہ فشان سلیم کی ڈیٹ آف برت جنوری کی فورٹین نائنٹین نائنٹی سکس اس حساب سے درہ فشان سلیم اس وقت ستائیس برز کی ہیں لیکن یہ ان کی اصل عمر نہیں ہے دوستو درہ فشان سلیم کی اصل تاریخ پیدائش چودہ جنوری نائنٹین نائنٹی ون ہے اور یہ لاہور میں پیدا ہوئی ہیں لہٰذا اس وقت اس کی اصل عمر بتیس سال ہے فیکٹ نمبر فائف دوستو درہ فشان سلیم کے والد کا نام سلیم الحسن ہے وہ بھی میڈیا سے منسلک تھے اور سال دو ہزار میں انہوں نے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پی ٹی وی کے کئی ڈراموں کو پروڈیس اور ڈائریکٹ پی کیا دوستو درہ فشان سلیم کو بچپن سے ایک وکیل بننے کا شوق تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی جبکہ دو آزار بیس میں یونیورسل کالیج آف لنڈن سے الیل بی کی ڈگری حاصل کی الیل بی کی پڑھائی کے دوران انہیں موڈلنگ اور ادھاکاری کا شوق پیدا ہوا اور انہیں خود پر یقین تھا کہ یہ ایک بہترین ادھاکارہ بن سکتی ہیں پڑائی مکمل کرنے کے بعد اسی سال ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل دل ربا میں ادھاکارہ ہانیہ آمیر کے ساتھ سپورٹنگ رول سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا فیکٹ نمبر فور دوستو دورے فشان سلیم ایک پڑی لکھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے ان کی ایک بہن اور دو بائی ہیں جن میں دورے فشان سلیم سب سے بڑی ہیں دورے فشان سلیم اپنے بہن بائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دورے فشان سلیم نے لنڈن سے ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی لہٰذا اس کالج میں ادھاکارہ ماورہ حسین اور ادھاکار امیر گلانی بھی ایل ایل بی کر چکے ہیں اور یہ دونوں دورے فشان سلیم کی کلاس میٹ تھے فیکٹ نمبر تھری دوستو ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل دل ربا سے آغاز کرنے والی خوبصورت ادھاکارہ دورے فشان سلیم اب تک پانچ ڈراما سیریل میں کام کر چکی ہیں جن میں ڈراما سیریل دل ربا بڑھاس پردیس جدا ہوئے کچھ اس طرح اور کسی تیری خودغرضی شامل ہے دوستو دورے فشان سلیم نے اپنے سب ہی ڈراموں میں بہترین ادھاکاری کی ہے لیکن کسی تیری خودغرضی ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو خوب سراہا گیا اور انہوں نے اس ڈرامے میں انتہائی لا جواب ادھاکاری کی ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو دورے فشان سلیم ڈراموں کے علاوہ موڈلنگ اور میوزک پروڈیوس میں بھی اپنی خوبصورتی کے جہر دکھا چکی ہیں ابھی حالی میں گلوکار آسم عزر کے ساتھ گانہ درد میں وہ نظر آئیں دوستو بتیس سالہ دورے فشان سلیم سوشل میڈیا پر میلینز میں فالوورز رکھتی ہیں اور ہر کوئی ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا پسند کرتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ دورے فشان سلیم ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اور نہیں ان کا کوئی بائی فرینڈ ہے فیکٹ نمبر ون دوستو اگر دورے فشان سلیم کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو ان کی نیٹ ورث ٹوٹل فور میلینز ڈالر ہے دورے فشان سلیم ایک ڈراما سیریل اپیسوڈ کے تین سے پانچ لاکھ روپے چارج کرتی ہیں جبکہ موڈلنگ اور برانڈ کے اشتہارات اور سوشل میڈیا پر سپونسرشپ ان کی کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جس سے یہ اچھا خاصا کما رہی ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لہٰذا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا موسیقی